اکابی روت جو بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتے ہیں ان کو منظر اکنی آزمانوں میں ساتھیا یہ جنگ صرف ہماری نہیں ہے یہ جنگ صرف یہاں پہ جھاک روکی نہیں ہے یہ جنگ صرف اسٹوری ایسیشیشن کی نہیں ہے یہ جنگ ہے وہاں پہ بیٹھی بہار میں ایک کسان ماہ کی کشم نے بیٹھے ایک پیزت کی یہ جنگ ہے گریب کی یہ جنگ ہے فاسسٹ فورسس کے خلاف یہ جنگ ہے ریکمین پولٹکس کے خلاف جو آج اٹونومی کی شکل میں ہمارے حقوں کو چھینا جا رہا ہے کیا یہ دلالی کی جا رہے ہیں اس کے خلاف یہ جذبہ جو ہم اپنے میں رکھ رہے ہیں اس کو قائم دائم کرنے کی ضرورت ہے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج جو سکوڈر ویم جو تیجر ایسیشن ہم سب لوگ جمع ہوئے ہماری ایک ہی منزل ہے کہ ہندوستان میں ریکمین پولٹکس فارسس سے فورتگاہ یہاں پہ ختم ہو جائے تاکہ پھر سے ایک بار امن بہار ہو تاکہ ہر ایک کو ایجنکیشن پریڈوم ہو جو آج اٹونومی کی شکل میں پریگرٹیزیشن کا کنسپ نے دیا جا رہا ہے اس میں قریب کسان کی ماہ اس میں قریب کسان جو ایک چھاتر کسان جو ایک مزدور کا پیٹا ہے وہ کل تعلیب حاصل نہیں کر سکتا ہے اگر ہم لوگ نہیں لڑیں گے تو پھر کون لڑے گا میں اس جزبے کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جنگ کسی ایک کی نہیں ہے یہ جنگ پورے ہندوستان میں نوچان کی ہے جو اکتہ پسطہ جوان ہے جو اس جیس کی طاقت رکھتا ہے جو امن پرست ہے جو لڑنے کی حمد رکھتا ہے انہوں نے ہمیں دمانے کی کوشش کی کبھی رویٹ ویملہ کے نام پہ تو کبھی دادری کے اشباق کے نام پہ کبھی اپرادول کے نام پہ تو کبھی آسپا کا کیس دبایا لیکن ہم تبنے والوں میں سے نہیں ہیں جوانو اس جزبے کو زندہ رکھو ہمیں جزبے اور ولولی کو ہمیں قائم تائم رکھنا ہے انشاءاللہ ہماری چیت ہوگی میں بہت ہی شکریہ عادت کرتا ہوں کہ علیگرد مسلمینسی کو جی اینیو کو یہ آئی ٹائیورسٹ کا کنسپٹ ہے کہ جھاتر جو ہر ایک نے سٹیٹ سے یہاں پہ موجود ہے ہم سب لوگوں کی لڑائی ہیں اکٹھے کی لڑائی ہیں انشاءاللہ ہماری اس میں کامیابی بھی ضرور ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ